بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے میرا نام محمد عزوان سادی ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ڈیلی روٹین پر اپنے فارم کی ویڈیوز وغیرہ دکھائے کرتا تھا آج بھی میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کے اندرے لے چلتا ہوں اور آپ لوگوں کو محسوس کر رہے ہوں گے میرے پرانے ویڈیو میں اور نئے ویڈیو میں اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ جو فصلیں ہیں اردگرد آپ دکھا کرتے تھے گرین گرین وہ ساری ختم ہو چکی ہیں کیونکہ وہ گندم کی فصل تھی اور گندم کی جو فصل ہوتی ہے وہ ان مہینوں میں مای جون میں وہ ختم ہوا کرتی ہے اختتام پذیر ہوا کرتی ہے تو یہ جو آپ لوگوں کو دھی نظر آ رہا ہے براؤن سا یہ ہے ہمارا بھوسا یہ جیسے گندم ختم ہوتی ہے نا تو پھر وہ جو بھوسا ہوتا ہے یہ پھر اس طرح سٹاک ہو جاتا ہے تھریچر سے جو نکلتا ہے دانے وغیرہ جو قیمتی ہوا کرتے ہیں وہ پہلے پہلے کسان جلدی جلدی ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں یا وہ بیچنے والے بیچ دیتے ہیں وہیں سے تو جو بھوسا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کاسٹلی کم ہوتا ہے تو یہ عام ملنے والی چیز ہوتی ہے تو سستی بھی ہوا کرتے ہیں اسی لئے یہ پڑھا رہتا ہے کئی دنوں تو کوئی بھی اس کو چراتا یا کوئی وغیرہ کوئی نقصان نہیں دیتا تو میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کے اندر لے چلتا ہوں اور فارم کے اندر جانے سے پہلے میرے آپ لوگ اسے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا چل دیں فارم کے اندر اس کی معلومات دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوب نظارہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ میرے فارم میں بہت زیادہ تبدیلیں ہو چکی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بکریں وغیرہ نظر نہیں آرہی کیونکہ آج کل کا جو موسم ہے آج کل جو بکریں وغیرہ ہیں وہ گندم کی جو فصل ہے وہ تھریشنگ پر آ چکی ہے اور تھریشنگ جو ہوتی ہے ان کے اندر بہت زیادہ وہ گر جاتے ہیں سٹے وغیرہ گندم کے تو ہمارے جو بکریں اس موسم میں ہم انہیں چرائے کرتے ہیں کیونکہ بکریں کو چرانا ہے ان کی صحت کے لئے بھی بہت زیادہ فیدہ مند ہے اور اس سے بکری بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنا وزن اچھا خاصا بڑھاتی ہے اور یہ ان کے بچے ہیں ہماری جو بریڈنگ ہے ہماری جو نسل ہے ہماری بکریں کے جو بڑھ رہی ہے اصل میں آمدنی کے جو خاص وجہ ہوا کرتے ہیں وہ یہی ہوا کرتی ہے یہ ان کے بچے وغیرہ پل جانا کیونکہ یہی پلیں گے تو زہری سی باتیں ہمارا روزگار بڑھے گا ہمارا کام بڑھے گا تو یہ دیکھیں ہماری جو بکریں ساری وہ جا چکی ہیں چرنے کے لئے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو اندر والا جو حصہ یہ سارا ہے کہ سارا خالی نظر آ رہا ہے کیونکہ ساری کے ساری بکریں وہ ہمارا جو لڑکا ہے ملازم وہ انہیں لے گئے یہ چرنے کے لئے تو بچوں کو وہ ادھر ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور ہمارا جو بریڈر ہے یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ادھر رہتا ہے کیونکہ اگر اسے لے بھی جائیں تو وہ غیر محفوظ ہوتا ہے چرنے کے ٹائم کیونکہ وہ ادھر جو چراوے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بکروں کو ایک ساتھ چرائے کرتے ہیں تو اگر کسی کے بکری ہٹ پر ہوتی ہے تو ہمارا جو بریڈر ہے وہ اس کو کراس کر دے گا تو یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے جو اپنا بریڈر رکھا ہے وہ اپنے کام کے لئے اپنے بکریوں کے لئے رکھا ہے تو باقی اسے ہم پیسو سے بھی لوگوں کو دیا کرتے ہیں تو جو بھی بکری کراس کروانا آتے ہیں ہم سے تو ہم ان سے وہ پیسے وغیرہ بھی لیا کرتے ہیں ریٹ مختلف ہوا کرتے ہیں تو وہ ادھر ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہوتا تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بکرے چھوٹے چھوٹے بکریاں الحمدللہ ہماری بکریاں ہماری نسل آگے بڑھ رہی ہے اگر آپ لوگ بھی کامیاب فارمر بننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس پر بھی ایک تفصیلن ویڈیو بنا دی جائے گی اور میں ایک بات کے لئے بہت زیادہ مذہرت خواہ ہوں میری ویڈیو کافی دنوں بعد آ رہی ہے تو انشاءاللہ میری ویڈیو آیا کریں گی دیلی روٹین پر تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو دکھایا کروں گا اور یہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو نیا یہ بنا ہوا ہے یہ تھوڑا سا سیٹ اپ یہ ہمارے انہی بچوں کے لئے ہے بکریاں کے لئے چھوٹے بکریاں کے لئے کیونکہ بڑی بکریاں جو ہیں وہ ادھر ہم کھڑا کرتے ہیں اور چھوٹی بکریاں وہ اسی کے اندر چھپا کر کھڑا کرتے ہیں کیونکہ جیسے وہ بڑی بکریاں آئیں گی پھر یہ جو بچے ہیں ان کا یہ دودھ پینا شروع کر دیں گے تو زہری سی بات ہے پھر وہ ڈسٹرب ہوں گی تو اسی لئے ہم نے الگ سے بنائے ہو چھوٹے بکروں کے لئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ